السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ للہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلماتی والمؤمنین والمؤمناتی والقانف تینا والقانطاتی والصادقين والصادقاتی والخاشین والخواسیاتی والمتصدقین والمتصدقاتی مہترماز تی صاحبہ اور طالبات عزیزا والقواتین اسلام آس کی اسپلل وبعث آت مے فی مے ماری پاکری کونوان ہنک اور تو کسفات ماری پی آئے بہنو سور احزاب کی جوائت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا پس میں ذریعہ ہے کہ بعض صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا کیا کہ اے اللہ کے رسول قرآن کریم میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ صرف مردوں ہی کو خطاب فرماتا ہے عورتوں کو خطاب کیوں نہیں فرماتا اس موقع پہ آیت نازم فرمائی جس میں گوئے تسلی دی گئی کہ جس طرح مردوں کو لیک اصاف کہانی ہونا چاہیے اسی طرح عورتوں کو گوئنے اصاف سے متصیف ہونا چاہیے اور مرد و عورت ہونے کی بنیاد پر کسی کے عمل میں کمی بیسی نہیں ہو سکتی جیسے جس کے عامل ہوں گے اسی کے بقدر اس کو گرباہ الہی سے نیکی آتا کی جائے گی رسول اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی چاہ نسانی بیان فرمائی ہے نمبر ایک پہلے نسانی یہاں ہے کہ اگر قابل کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کے حکم مانے زد کرنی والی نہ ہو والی دین کو اپنی بچے کی تربیت کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ تم کو قابل کے پاس زانہ ہے تو زدنا کرنا نمبر دو دوسری نسانی یہاں ہے کہ اگر قابل اس کے طرف دیکھی تو اس کا دلخوص ہو جائے مطلب یہاں ہے کہ وہ گھر میں صاف کپڑے پہنے ایسا نہ ہو کہ وہ گھر سنکے تو فیشن ریبل کپڑے پہنے اور گھر میں میلے کپڑے پہنے فیلے اور اس کے بدل سے بدبو آئے اور اچھا باہر نگے تو خوشب اللہ کا نکلے شریعت نے اس کا پسند نہیں کیا نمبر تین تیسری نسانی یہاں ہے کہ اگر قابل کسی بات پر قسم کھالے کہ ایسا کرو تو اس کی قسم پورا کر دے نمبر چار چوتھی نسانی یہاں ہے کہ اگر قابل گھر میں نہ ہو تو اس کے مال اور عبروں کے انفاظت کرے ہم اپنے گربان میں جھاک کر دیکھیں کہ اس حدیث پر ہمارا کتنا عامل ہے سیکھوں مخارب اخلاق آلات وجود میں آگئے ہیں بچوں سے لے کر بہت عقیق سے ملویس ہو کر اپنی ستنگیاں تباہ کر رہے ہیں اور جس مقصد کیلئے ہماری تحلیق ہوئی وہ مقصد بھی گویا فوت ہو رہا ہے شہید نے خواتین کیلئے جو سب سے اندہ اور ساس متصف کیے تھے ہم اس سے کوسو دور ہیں شہابیہ تحکام شرعہ کے ایک ایسی پاوند تھی جنبی کی ایک ایک سنت پر پرنے کیلئے تیار تھی اس لئے ہماری ترقی کا راز مزمر ہے غیروں کی طور طریقہ کو اپنا کر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اوریانیت اور فہاشی آوارگی اور بےہیائی گرز کے ہر طرح کی برائی فروغ کی نظرین کی گنگی تحذیب سے مل رہی ہے ایسی حالت میں ہمارے لئے اسلام کے ایک ایک حقوق پر عمل کرنا اور بالخصوص پردہ جیسی عظیم نعمت کا مضبوطی سے کرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے کام اللہ تعالی کی طفی کتا فائے مالای نایل بلا